چالی از شکیل صدی کی پیش قدر رومانہ شاہد بیس مئی مجھے مسٹر ڈونر نے بیکری سے نکال دیا نہ جانتا تھا کہ ایک آدمی ہمیشہ کسی دارے سے چپکا نہیں رہ سکتا مگر بیکری جیسے میری لئے گھر تھا اس کے سفید دور و دیوار سے مجھے انسیت تھی مجھ سے ایسی کونسی حرکت سرزد ہو گئی تھی کہ انہیں مجھ سے نفرت ہو گئی اور انہوں نے یہ انتہائی قدم اٹھا دیا مسٹر ڈونر نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کو کہا نہ تم سے ایک خاص معاملے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں میرا دل انجانے وسوسوں اور اندیشوں سے دھڑک اٹھا وہ معلوم نہیں کیا کہنا چاہتے تھے چالی تمہارے چچا ہرمین میرے اچھے دوستوں میں تھے انہوں نے تمہیں بیکری میں اس لیے رکھوایا تھا کہ تمہیں سر چھپانے کی جگہ مل جائے اور آمدنی کا ایک لگا بھنا ذریعہ بھی ہو جائے میں بیکری کو اپنا گھر سمجھتا ہوں اور میں نے تمہیں ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح چاہا ہے وہ دوبارہ بولے جب ہرمین کا انتقال ہو گیا اس وقت تمہاری عمر کیا تھی سترہ اور تم ذہنی طور پر چھ سال کے تھے میں نے تمہیں باب بن کر پالا اور تمہیں ذہنے کو جگہ دی جب تمہیں وان سکول میں داخل کروایا گیا تو انہیں میں نے پروگرام بنا کر دیا کہ تم وہاں کتنے گھنٹے رہو گے اور یہاں کب سے کب تک کام کرو گے اب بتاؤ میں نے تمہارے چچا سے جو وعدہ کیا تھا اس کی پاسداری کی یا نہیں میں نے اس بات میں سر ہلایا مسٹر ڈونر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں باہم فسا کر الہدہ کر رہے تھے اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ تذبذب کا شکار ہیں میں نے سخت مہنت کی ہے اور کسی کام سے جی نہیں چرایا میں جانتا ہوں چارلی انہوں نے رسانیت سے کہا مگر ادھر ایک ماں سے تمہیں کچھ ہو گیا ہے تم میں حیرت انگیز تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں ہر ایک کی زبان پر اسی کا تذکرہ ہے وہ سب پریشان ہیں میرا خیال ہے کہ ایسے محول میں تمہارا رہنا ٹھیک نہیں مگر میں کہاں جاؤں گا تمہیں خوبی جانتے ہوگے کہ اب تمہیں یہاں کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہی ہے اس نے اٹھ کر ٹہلتے ہوئے کہا تو پھر مجھے کہاں کام کرنا چاہیے جو چارلی سترہ سال پہلے یہاں آیا تھا تم اب اس جیسے نہیں رہے ڈونر نے کہا آج کا چارلی بے حد مختلف ہے اور گزستہ چار مہینے سے تو تم بہت بدل گئے ہو اب تم سمارٹ اور ذہین ہو گئے ہو مجھے مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ تم بیکری میں مکسر پر کام کر ہو یا گائکوں کو کیک پیسٹیاں پیک کر کے دیتے رہو وہ درست کہہ رہا تھا مگر میں چاہتا تھا کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے تم مجھے ابھی اپنی بیکری پر ہی کام کرنے دو جب تک مجھے کہیں اور اچھی سی ملازمت نہیں مل جاتی تمہیں چاہیے کہ مجھے یہاں پناہ دو میں نے ملتج یانہ لہجے میں کہا جہاں تک بیکری میں کام کرنے والا کا تعلق ہے تو میں انہیں سمجھا دوں گا ٹھیک ہے مگر اس معاملے میں کسی سے نہ علجنا تم اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لو میں اس کے آفیس سے نکلا اور میں نے فرینک جوزف اور دوسرے لوگوں سے بات کی تو معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے میرے خلاف محاذ بنا رکھا ہے وہ سب محض اس وجہ سے مجھے رت کر رہے تھے کہ میرے ذہنی استعداد ان لوگوں سے برد چکی تھی اور میں ان سے زیادہ سمارٹ ہو چکا تھا اگر میں ذہین ہو گیا ہوں تو تم لوگوں کو کیا نقصان پہنچ رہا ہے اہا کوئی نقصان ہی نہیں پہنچ رہا جوزف نے دان پیس کر گیا تم ہر معاملے میں ٹانگڑاتے ہو اور مسٹر ڈونر کو اپنے مشوروں سے نماز سے رہتے ہو وہ تمہیں ہم پر ترجیح دیتے ہیں ہماری طرف سے تم جہنم میں جا سکتے ہو گمپی نے دان پیس کر کہا اور وہاں سے لنگڑاتا ہوا چلا گیا میں نے فینی کی طرف رخ کیا یہ مجھے پسند کرتی تھی اور میری ذہانت کی مطارف تھی اگر میں ذہین ہوں اور تم لوگوں سے زیادہ پڑ گیا ہوں یا میرا علم تم لوگوں سے زیادہ ہو گیا ہے تو اس میں کیا حج ہے چارلی اگر تم نے بائبل پڑھی ہے تو آدم اور ہوا کا قصہ ضرور پڑھا ہوگا فینی نے کہا خدا بزرگ و برطر نے حضرت آدم کو گندم کے پودے کے قریب جانے سے منع کیا تھا نگر وہ تجسس میں مبتلا ہو گئے انہوں نے مزید جاننے کے شوق میں اس پودے سے گندم توڑ کر کھا لیا نتیجتا انہیں جنت سے نکال دیا گیا زیادہ جاننا اور ان حاصل کرنا قدر کو ناغوار بھی لگ سکتا ہے سائنس ترقی کر رہی ہے اور لوگ آگے بڑھ رہے ہیں فینی میں نے کہا میری مثال پہلے اس اندھے کونے کسی تھی جس کے چاروں طرف تاریکی پھیلی ہوئی تھی نگر جب اس کی آنکھیں ٹھیک ہوئیں اور اسے بینائی عطا کی گئی تو اس نے زارہ سے زارہ روشنی اپنی آنکھوں میں جت کرنا شروع کر دی فینی روشنی حاصل کرنا تو کوئی جرم نہیں ہے کم جاننے کی بنسبت زارہ جاننا نقصان دے ہوتا ہے چارلی زارہ جاننے کی کوشش مت کرو وہ آہستہ سے بولی اس سے مزید بحث کرنا میں نے مناسب نہ سمجھا اور وہاں سے نکل آیا دنیا کس ٹھپ سے چل رہی تھی اور یہاں کیسے لوگ بستے تھے اس کا کچھ کچھ تجربہ مجھے ہوتا جا رہا تھا جب میں ذہنی طور پر معذور تھا اور کم فہمی کی بنا پر مزہ کا خیز حرکتیں کرتا تھا تو لوگ محضوظ ہوتے تھے اور مجھے عذیر پہنچانے سے بھی باز نہ آتے تھے لیکن جب میں ذہین ہو گیا اور معقولیت کے جامعے میں آ گیا تو وہی لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگے یہ بات میرے لئے قابل قبول نہیں تھی کہ اگر وہ الگرنن نامی چوہے کو دوسرے چوہوں پر چھوڑیں گے تو اس کی ذہانت کی بنا پر اس کی برادری سے قبول نہیں کریں گی میرا خیال ہے کہ ایسا صرف انسانوں ہی میں ہوتا ہے پچیس مئی میں وہاں سے کین کے گھر آ گیا تو اس نے مجھے کافی پناہ پلائی پھر میں نے اسے بیکری والا واقعہ بیان کیا مجھے یہ لوگ پنجے سے باہر نکال رہے ہیں میں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے اب مجھے کہاں جانا چاہیے یہ لوگوں کا قصور ہے جو تمہیں ذہین بنا رہے ہیں تمہیں تعلیم دینے میں انہیں یہ خیال نہیں رہا کہ وہ تیز افتاری کا شکار ہو گئے ہیں تم بڑے ہونا چاہتے ہو بالک ہونا چاہتے ہو میں کہا تم یہ بھول گئے کہ تم میں اب بھی ایک بچہ چھپا بیٹا ہے جو تنہائی کا شکار ہے اس لیے خوف زدہ رہتا ہے پروگرس سپورٹ بانہ ڈاکٹر نیمور میری اس بات سے پریشان تھا کہ گزشتہ دو ہفتوں سے میں نے پروگرس سپورٹ نہیں لکھی اس کا کہنا تھا کہ ملازمت کی طرف سے مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ اب مجھے ویل برگ فاؤنڈیشن کی طرف سے کرزہ ملنے لگا ہے اس کی پریشانی بجا تھی اس لیے کہ ایک ہفتے بعد چکاغو میں بینال اقوامی نفسیات کانفرنس ہو رہی تھی جس میں وہ مجھے مارڈل کی حصیت سے پیش کرنا چاہتے تھے اور دنیا کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ انہوں نے سائنس کے میدان میں کتنی ترقی کی ہے مجھے اس کانفرنس کے بارے میں سوچ سوچ کر اُلشنسی ہو رہی تھی آخر وہ لوگ کیا ثابت کرنا چاہتے تھے یہی کہ میں آپریشن سے پہلے انسان نہیں تھا چھبیس مئی اس رات مجھے وحشت نا خواب آیا لا شعور نے ماضی کے چند عراق اور پلٹے میں گھر کے دروازے پہ کھڑا اپنی بہن نورمہ کا انتظار کر رہا تھا وہ سکول کا بستہ لٹکائے جب دروازے پر پہنچی تو اس نے مسکرا کر کہا چارلی میں پاس ہو گئی ہوں اور میرا ایک گریڈ آیا ہے میں نے سن کر بہت خوش ہوا میں نے وہی سے چیخ کر ڈیڈی کو بتایا کہ نورمہ کا ایک گریڈ آیا ہے نورمہ کو یہ بات بہت بری لگی اور وہ جو نے چیخنے لگی کہ میں نے ڈیڈی کو یہ اطلاع کیوں دی یہ خوشخبری وہ خود دینا چاہتی تھی جب وہ اندر پہنچی تو ڈیڈی نے اسے سمجھایا کہ میں اس کا بھائی ہوں اور مجھ سے اس انداز سے بات نہیں کرنی چاہیے ڈیڈی اب آپ مجھے براؤن کتہ لاکر دیں گے نا نورمہ نے پوچھا ہاں اس وقت تم چارلی کے ساتھ جا کر کھیلو نہیں میں اس کے ساتھ نہیں کھیلوں گی نورمہ چنچنائی وہ بچہ ہے کھیل میں گربل کر دیتا ہے ٹھیک ہے جاؤ پھر اپنے کمرے میں جا کر کھیلو ڈیڈی مجھے آپ براؤن کتہ لاکر تمہاری ممی کا کہنا ہے اس گھر میں کتہ داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں اتنی جگہ نہیں ہے ڈیڈی بولے جگہ کسی نہ کسی طرح سے پیدا ہو جائے گی تم اسے کتہ لا لو ممی نے کہا نیا دروازے میں کھڑا تھا ڈیڈی نے میری طرف اشارہ کر کے کہا یہی مطالبہ چارلی نے تم سے کیا تھا تو تم نے کچھ اور جواب دیا تھا نگر اب تم کتہ کے لیے گنجائش نکال رہی ہو کتہ کی دیکھ بھال میں کروں گی ڈیڈی اور اسے گھومانے پھرانے بھی لے کے جاؤں گی نورمہ نے کہا میں اس کی کیا مدد کروں گا چارلی نے کہا وہ ہم دونوں کا کتہ ہوگا ڈیڈی نہیں کتہ صرف میرا ہوگا نورمہ نے درشتی سے کہا تم اسے ہاں بھی نہیں لگاؤگے تم نے دیکھا ڈیڈی نے کرسی پر جھولتے ہوئے کہا اگر کتہ یہاں آیا تو روز فساد ہوگا اے گریڈ میرا آیا ہے ڈیڈی اس لیے کتہ صرف میرا ہوگا نورمہ نے ضد کی نہیں کتہ اب اس گھر میں نہیں آئے گا ڈیڈی نے کہا اور اخمار پڑھنے میں نصروف ہوگا ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے نورمہ نے دان پیس کا شارل سے کہا پھر اپنے ریزرڈ کی ریپورٹ پھار کر اس کے پرزے اڑائے اور پاوم پٹختی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی مجھے تم سے نفرت ہے مجھے تم سے نفرت ہے وہ بلند آواز سے کہہ رہی تھی وہ آوازیں میرے کالوں میں پہنچ رہی تھی اور میں محسوس کر رہا تھا کہ میری ٹانگیں بے جان ہوتی جا رہی ہیں پراغرس ریپورٹ تھرٹین نفسیات دانوں کی کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے میں برٹ اور ڈاکٹر سٹراؤس کے ساتھ تیارے میں سوار ہوا برٹ کا کہنا تھا کہ میں اپنے تاثرات اور اپنی تبدیلیوں کے بارے میں اپنا بیان ٹیپ کروا دوں تاکہ دوسرے نفسیات دان اسے سن سکے اسے اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کانفرنس ہال میں پہنچ کر جب بہت سے لوگوں کو میں دیکھوں تو گھپرا جاؤں اور اس گھپراہت میں میری زبان ساتھ نہ دے سکے وہ میرا پہلا فضائی سفر تھا اس لیے مجھے گھپراہت ہو رہی تھی میں نے بیان ٹیپ کرانے سے انکار کر دیا میں کھڑکی کے قریب بیٹھا تھا اس لیے آوالہ بادلوں کے ٹکڑے میرے قریب سے گزر رہے تھے انہیں مسلسل دیکھنے سے مجھ پر خوابیدہ سی کیفیت تاری ہونے لگی میں چارلی کو دیکھ رہا تھا اپنے بشپن کو جب میں صرف پانچ سال کا تھا اس کے والدین ڈاکٹر گارنیو کے کلینک پر کھڑے ہیں اور ڈاکٹر چارلی کا ٹیسٹ لے رہا ہے آرے گھنٹے کے بعد مختلف مشینوں سے گزارنے کے بعد وہ اسے لے کر باہر والے کمرے میں آیا میسز میں فکر کرنے کی کوئی بات نہیں وہ کہہ رہا تھا اسے میرے پاس منگل اور جمرات کو پھر لائیے گا ہفتے میں دو بار تاکہ میں پابندی سے اس کا علاج کر سکو مگر تم دس ڈالر لیتے ہو وہ بولی دس ڈالر تو ہمارے لیے بہت ہوتے ہیں پھر ہفتے میں دوبارہ معنی کرانا ہوگا میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس حمل سے گزرنے کے بعد اسے کیا فائدہ پہنچے گا کیا یہ نارمل ہو سکے گا تم کیسی باتیں کر رہی ہو نیرٹ نے ناگواری سے کہا کیا ہم اپنے بچے کے علاج پر اتنی رقم نہیں کش کر سکتے تم خود ہی کل بتا رہے تھے کہ تمہاری بار بار شاپ زیادہ نہیں چل رہی ہے اور آج کل گاہ کم آ رہے ہیں روزی نے کہا آپ لوگ میرے نائب کو فی سدا کر دیجئے گا ڈاکٹر نے انہیں رخصت کرتے ہوئے کہا وہ ڈاکٹر کی فی سدا کر کے وہاں سے چلے آئے پھر گھر پر بھی یہی موضوع گرم رہا کہ وہ اپنے بیٹے کا علاج کیسے کرائیں گے چارلی نے تلخ لیجے میں باتیں گاتے دیکھ کر سہم گیا اور گھسل خانے میں چھپ گیا اپنے خیالوں اور عذاب نا خوابوں کی دنیا اس وقت نکل آیا جب فضائی میں زبان نے مجھ سے سیٹ بیلٹ باندھنے کی گزارش کی اس کا کہنا تھا کہ تیارہ لینڈ ہونے والا ہے میں نے ایک گہرہ سانس لیا اور سیٹ بیلٹ باندھ لیا جارہ جون شکاگو میں ہماری رہائش کا بدنبس چارلٹن ہوتل میں تھا وہاں ایک رات تو میں نے سکون سے گزاری پھر دوسرے روز سے عذاب کا ایک دور شروع ہوا کانفرنس ہال میں مختلف ملکوں سے تقریباً ایک سو ماہر نفسیات آئے ہوئے تھے تقریباً شروع ہونے سے پہلے ہی لوگوں نے مجھے گھیڑ لیا اور پیچیزہ قسم کے سوالات شروع کر دیئے مثلاً یہ کہ میں ذہنی طور پر معذور کیسے ہوا کب سے ایسا ہوں کس واقعہ نے مجھے مفلوچ کر دیا اور میں ذہنی طور پر بالک نہ ہو سکا وغیرہ وغیرہ اور میں ابھی تک اپنے بچپن سے بے بہرا تھا ڈاکٹر اسٹرارس نے اس موقع پر بے سوالات کے جواب دیئے اس کانفرنس میں تقریریں وغیرہ نہیں ہوئیں اور مجھے نفسیات دانوں کے سامنے پیش کیا گیا سب نے میری ذہانت کو سراہا اس انداز کا ایک کانونونشن نیو یارک میں ہونا قرار پایا اس سے تیسرے روز ہم تیارے میں بیٹھ کر واپس آگئے اس کانونونشن ہال میں پہنچ کر مجھے اور کوفت ہوئی اس لیے کہ وہاں ہر شخص مجھ سے اس طرح مر رہا تھا جیسے کوئی نئی مخلوق ہوں جیسے ڈاکٹر اسٹرارس نے تخلیق کیا ہو وہ سب یہ تاثر دے رہے تھے کہ پہلے میرا کوئی وجود نہیں تھا اور جب میں چارلی تھا تو میری کوئی حیثیت نہیں تھی ہاں میں چارلی اور ایلگرنن ایلگرنن اور چارلی لکھا تھا گویا ور لوگوں کو یہ تاثر دے رہے تھے کہ یہ دونوں جانور ہیں جن پر تجربات کیے گئے ہیں لیبارٹی میں تو ان کی کوئی حیثیت ہے مگر اس کے باہر ان کا کوئی وجود نہیں ہے یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے بہت کوفت ہوئی ایسا محسوس ہوا جیسے وہ میری تظلیل کر رہے ہیں تہلے روز تقریریں ہوئیں سب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا جب پروفیسر نے مور کی باری آئی تو اس نے کہا چارلی والے پروجیکٹ پر ہم نے بیکمن یونیورسٹی میں کام کیا ہے اور اپنی تقنیقی صلاحیتوں سے ایک نیا انسان تخلیق کیا ہے جب وہ ہمارے پاس آیا تھا تو وہ بالکل تنہا تھا نوشے سے الگ تھلگ اور جدا اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا نہ باپ عزیز اور نہ کوئی دوست اس کا کوئی ماضی نہیں تھا سوہ اس کے اس حال ہی میں اس کا کوئی اس حال سے کوئی تعلق نہ تھا اور مستقبل بھیانک تاریخی میں لپنا ہوا تھا میں یہ کہنے میں تھک بجانب ہوں کہ اس تجربے سے پہلے چارلی گارڈن کا کوئی وجود نہیں تھا میں نے محسوس کیا کہ میرا وجود تلخیوں سے بھر گیا ہے میرا جی چاہا کہ میں چیخ چیخ کا آسمان سر پر اٹھا لوں اور انہیں بتاؤں کہ پہلے بھی میرا وجود تھا اور اب بھی ہے میری بقاعدہ ایک تاریخ ہے اور میں نسل انسانی سے پہوستہ ہوں جب ٹرکٹر سٹوس اپنے خیالات کا اظہار کرنے کھڑا ہوا تو اس نے بھی یہی کچھ کہا میرا جی چاہا کہ اچھر کر اس کی قدر پکڑ لوں نگر بے بسی سے پہلو بدل کر رہ گیا الگرنن کی طرح میں بھی بے بس تھا تقریروں کے بعد سوالات کا وقفہ تھا اور اس کے بعد مجھے لنچ کرنا تھا مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے ناماکول اور بےہودہ سوالات کریں گے الگرنن کا پنجرہ مجھ سے نزدیک ہی تھا میں نے ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کی اور ایک ترکیب سوچی اور الگرنن کے پنجرے کا درمادہ کھول دیا وہ اچھل کر ایک طرف کو بھاگا فرش سفید تھا اس لیے سفید چوہا پہلے تو کسی کو نظر نہ آیا لیکن جب وہ آگے گیا تو ایک عورت نے سوئی لی اور طویل کی ہماری چوہا اس کے طرف دورا تو وہ اپنی کرسی سے پکھلا کر اٹھے سراسیمی جی میں اس کی کرسی اُلٹ گئی اور وہ فرش پر گر پڑی اس کے پہلو میں اس کی پہلو میں تپائی پر پانی کا جگ رکھا تھا عورت کا ہاتھ لگنے سے وہ جگ فرش پر گر کر چکنا چور ہو گیا اور وہاں پانی پھیلے گا برڈ کی نظر چورے پر پڑی تو وہ چیخا ہر گرنن پنجرے سے نکل گیا ہے اسے پکڑو ہر گرنن نے پلیٹ فارم پر چڑھ کر فرش پر چھلانگ لگائی اور ایک طرف کو دورنے لگا اسے پکڑو پروفیسر نیمون نے بخلا کر مجمے سے کہا وہ سب مہر نفسیات تھے ان میں سے چوہ پکڑنے کے فن سے کوئی واقع نہ تھا الگرنن ان کے پیروں ان کے پیروں پر اچھلنا اچھلتا کوتتا بھاگ رہا تھا خواتین بیچاری چوہے سے خواب زلا تھیں اور سریلی چیخہ مار کر اچھل رہی تھی اور گرز رہی تھی ان کے اس عمل سے بھگدر سے مچ گئی لوگ ایک دوسرے پر گرنے لگے اقبی دروازے کو بند کرو برڈ چیخا چونکہ الگرنن اسی طرف جا رہا تھا وہ دائیں جانب کے دروازے سے نکل گیا گویا کوئی چیخہ اسے پکڑو اسے پکڑو نیمور بلدل جانا انداز میں چیخہ دو تین آدمی دروازے کی طرف دور پڑے الگرنن اب رہداری میں دور رہا تھا میں ان لوگوں کے پیچھے ہی تھا الگرنن نہیں ملا تو قذب ہو جائے گا پھول میں نیمور چیخ رہا تھا ہمارا تجربہ دھورہ رہ جائے گا اس کا تاکب کرنے والے لیڈیز روم کے دروازے پر جا کر تھٹک گئے جبکہ الگرنن اندر چلا گیا میں نے بھی پرواہ نہیں کی اور لیڈیز روم میں داخل ہو گیا چند خواتین نے مجھے دیکھ کر چیخ ماری میں نے پرواہ نہیں کی الگرنن ایک ڈریسنگ ٹیبل پر چڑھا آئینے میں اپنے سر کا سراپا کا جائزہ لے رہا تھا میں نے اسے پکڑ کر کوٹ کی جیب میں ڈال لیا اور پچھلے دلالہ کھول کر باہر نکل گیا پھر اس آڈیٹوریم سے نکلنا میرے لئے دشوار ثابت نہیں ہوا میں نے اپنی قیامگاہ کا رخ کرنے کے بجائے ٹائم سکوئرز کا رخ کیا میں نے سوچا کسی ہوتیل میں قرائے کا کمرہ لے لوں گا پھر کسی اپارٹمنٹ میں خاری فلیر تلاش کر کے اس میں منتقل ہو جاؤں گا موسیقا